قانون بنانا پارلیمان کا حق ہے پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے جس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اس ملک کے نظام کو ٹھیک سے چلانے کی کوشش کے لیے جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے صرف ایک ادارے کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ بات بھی بالکل درست ہے اور اگلے چند دنوں میں بہت سے لوگ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے حکومتی جماعتوں سے ہوں گے اور وہ اس لیے آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ اس قانون سازی کو جسٹیفائے کر رہے ہوں گے جو قانون سازی حکومت کل رات کے اندھیرے میں کرنے جا رہی تھی نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومت آخر نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے ترمیم کرنے میں ناکام رہی اور ترمیم کے فیصلے کو فیلال انہوں نے غیر موئینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا مسابدہ کتنا جمہوری تھا اس کا اظہار اتحادی جماعتوں اور ان لوگوں نے کھل کر کیا جنہیں یہ مسابدہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا سنیے ذرا کامران موتوزہ صاحب کیا فرماتا ہے یعنی تمام تر خطرناک چیزیں کاٹنے کے بعد اب بھی اس میں بہت سی خطرناک چیزیں باقی ہیں اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں بل کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا بغیر یہ بتائے کہ بل میں آخر ہے کیا ہماری شرط یہ تھی کہ بل کو سامنے لائے جائے اسے عوام کے لیے پیش کیا جائے جائے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں لا پتہ افراد کو رہا کیا جائے نہ کچھ کم نہ زیادہ اب جب بل سامنے آیا یہ آپریٹیف پاٹ ہے تو سمجھ آیا کہ اسے کیوں اتنی سختی سے چھپایا گیا تھا جمہوریت کے حامی اس بل کا دفاع کس شرم کے ساتھ کر رہے ہیں اس بل کے تحت کسی کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا مجھے خوشی ہے میں نے استیفہ دے دیا ہے آپ نے آئین کو دفن کر دیا لیکن آج آپ کی سیاست دفن ہو گئی ہے یہ اختر جان مینگل یہ وہ سیاستدان جن کو منانے کی کوششیں یہ تمام سیاسی جماعتیں کرتی رہیں ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ آئین بھی دفن ہو گیا سیاست دفن ہو گئی اور اس بات سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں حکومت نے اپنی تقریروں میں اس ترمیم کو ملک کے وسیطر مفاد میں اہم کرا دیا سوچنے کی بات ہے وسیطر قومی مفاد بھی ہو اور ملک کے نظام کے لیے اتنی اہم بھی ہو اور ملک کے لیے ہم اتنی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تو رات کو اتوار کے دن پچھلے پہن یہ کوشش کیوں کی گیا چھٹی کا دن تھا رات بارہ بجے اجلاس ہونا تھا ایک بجے سینٹ کا اجلاس ہونا تھا آخر کیوں اگر اتنی اچھی ترمیم تھی تو دن کی روشنی میں کیوں نہیں لائیا گیا کیوں اس کو کسی کے حوالے اس کا مصابدہ نہیں کیا گیا جب ممبران اس ترمیم پر انگوٹھا لگانے کو تیار بیٹے تھے تمام لوگ جو اسیمبلی میں تھے جس سے پوچھا گئے کہ مصابدہ میں کیا ہے ممبران تو دور خود وزیر قانون اس مصابدہ کا انتظار کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی ملا ہے یہ وزیر قانون ہے جن کے طرف سے مصابدہ آنا تھا ڈپٹی وزیر آزم خود یہ نہیں جانتے تھے کہ مصابدہ کہا ہے یعنی گزشتہ روز جب یہ سب ہنگامہ برپا تھا اسیمبلی میں ڈپٹی وزیر آزم نے مصابدہ نہیں دیکھا تھا ملک کے لئے مفاد میں قانون سازوں کو مصابدے سے اتنا دور رکھنے کی اتنی کوشش آخر کیوں کی گئے کو بلاول صاحب نے کل جمہوریت کے دن کی مبارک بات بھی دی تھی کہ آپ کو جمہوریت یعنی ڈیموکرسی ڈے کی مبارک ہوگی اور جو اس کے بعد کہکا لگا وہ اس ملک میں جمہوریت کی حالت بیان کرتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی اور ان جمہوری لیڈروں کی حالت کیا ہے یہ اگر ان سے عام دنوں میں پوچھا جائے کہ ایسا قانون لائے جانا ہے تو شاید یہ سب چیخ کے انکار کرتے ہیں کوئی اور حکومت ہوتی تو اس کو ملک دشمنی بھی قرار دے دیتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں فیصلے کتنے جمہوری ہوتے رہے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں قانون سازی ذاتی اور سیاسی مفاد کیلئے کی گئی بہت سے قوانین بنائے گئے ترمیمی بل جس میں ریٹائیڈ جیجز کی تائناتی کو الاؤک کیا گیا یعنی پہلے خود قانون بناتے ہیں کہ ہائی کورٹ جیجز ٹیبینلز میں بیٹھیں گے پھر کانے ہمیں سوٹ نہیں کرتا ریٹائیڈ جیجز بھی بیٹھیں گے پر امن احتجاج کا بل تین سال سزا دس سال تک کی سزا دے دیں گے اگر کسی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی کال یہ خود بکتیں گے لیکن یہ ایک جمہوری حکومت کا بنایا ہوا بلائے پی ڈی ایم کی پندرہ حکومت پندرہ ماہ کی حکومت آپ کو یاد ہے یہ وہ قانون سازیاں ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مفاد اور سیاسی مخالفین کا راستہ روکنے کے لئے کی گئیں اب بھی ایک آئینی کورٹ چاہیے اپنے جج ہوں گے پچھلی حکومت اگر کسی کو چیف جسٹس بننے سے روکنا چاہتی تھی جو انہوں نے کوشش کی تو ریفرنس سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی جاج فارغ ہو جائے ایک جاج صاحب فارغ ہو گئے دوسرے جاج صاحب بچ گئے اب تو جن لوگوں سے جان چھڑانی ہے آئینی ترمیم کر لیتے ہیں جمہوریت پر بدنما داگ بن جائے گا اسے جمہوریت کی وہ یعنی جو پہلے تھا وہ جمہوریت پر بدنما داگ تھا اور اسے جمہوریت کی فتا قرار دے دیں گے آئینی ترمیم کے ذریعے جو جج پسند نہیں ان کو دوسرے کورٹ میں لگا دیں اور جو جج چاہیے ان کو دوسرے کورٹ میں لگا دیں پچھلے کچھ حق سے میں بتایا جاتا رہا کہ ججز کی تعداد بھی بڑھانی ہے میرا خیال ہے وہ بھی شاید کافی نہیں تھا خوبصورتی تو اس سیاسی نظام کی ہے کہ جو جماعتیں جمہوریت کے سب سے اونچے نعرے لگاتی ہیں انہوں نے ہتھیاں ڈال دیا بیل سادہ سی لگ رہی ہے ہمارے مخالف کو ختم کر دو ہمارا مخالف بہت مضبوط ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جواب میں جو مانگو کے دیں گے مسلم لیگ نون اس لائن میں سب سے آگے کھڑی اور خوشی خوشی ووٹ کو عزت دو کا سعودہ کر رہی ہے جبکہ لیڈر اگر خود لاور سے نہ جیت سکیں تو مشکل تو ہم سب سمجھتے ہیں یہاں تو پیپلز پارٹی نے بھی اتھیار ڈال دیا فواد چوزی صاحب کا خیال ہے ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہ زداری صاحب نے بلاول بھٹو کی سیاست کو برباد کیا ہے میرا خیال ہے ان کی یہ بات زیادہ درست نہیں ہے اپنی سیاست وہ خود ہی برباد کر رہا ہے اصول انہیں اقتدار چاہیے پارلیمنٹ میں سارا دن موجود ممبران اس ملک کے آئین ساز اگر آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ مصبتے شیئر کر سکیں ان کو ڈرافٹ دکھا سکیں ان سے اس پر بحث کرا سکیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لائے آپ نے انگوٹھا لگانے کا وہ انتظار کر رہے تھے کسی کو جردت نہیں تھی سوال ہی کر لیں کہ آخر اس ڈرافٹ میں کیا ہے ہم نے جس جس کو فون کیا بڑے لوگوں کو فون گھمائے کہ آخر ہے کیا از دارٹون ناس ہے ہم نے نہیں دیکھا تھوڑی دن پہلے آپ کو بتایا مزرعہ نے نہیں دیکھا تو آہم ممبران کی کیا بات کریں یہ جو آئین ہے جس بنیاد کو ہم بس کر رہے ہیں آئین پاکستان اس ملک کے نظام کی لیڈ کی ایڈی ہے یہ ہے جو ملک کو جوڑتا ہے جو تحفظ دیتا ہے کمزوروں کو ایک ضابطہ ہے جس کے تحت اس ملک کو چلنا ہے اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ طاقتور لوگ اپنی مرضی کے آئین کو بنا سکیں اس کو بدل سکیں سیاسی اور ذاتی مفاد میں تو پھر یہ ملک مشکل میں ہوگا